لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا نمبر 23 ورس 19 گنتی 23 باپ اس کی انیس حیث گنتی 23 باپ انیس حیث میں کیا لکھا ہے خدا آدم ذات نہیں کہ جھوٹ بولے یا انسان نہیں کہ کچھ کہا کے بدل جائے کتنی بار ہم اپنے فیصلے بدلتے ہیں اور پانچمہ پائنٹ خدا کبھی جنگ نہیں آرتا وہ عبدی فاتح ہے وہ عبدی فاتح ہے یرمایہ 32 ورس 17 پھر یرمایہ سیم چپٹر ورس 27 کیا میں خدا نہیں کہا کوئی کام میرے لیے مشکل ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے مرکز دس باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسو نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاعت میں داخل ہونا بہت مشکل ہے تو شگردو نے کہا خدا پھر تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تو یسو نے کہا جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے وہ کبھی جنگ نہیں ہارتا آگے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چوتھا کوئیسٹن جو ہمارا ہے جو ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں ٹائپس آف فید ایمان کی اقسام شاید آپ نے کسی ڈکشنری میں یہ نہیں پڑھا ہوگا یا کسی کتاب میں امدادی بک میں نہیں پڑھا ہوگا میں جو بتا رہا ہوں میں بھی بائبل کا شگرد ہوں اور ہمیشہ سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہوں میں نے چالیس بار پوری بائبل پڑھی ہے اور اکتالیس بار ماہ بائبل پڑھ رہا ہوں اور میں ابھی بھی کلام کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے ایک بھوک آدمی کھانا کھاتا ہے میرے اندر ایک آگ ہے بھوک ہے پیاس ہے کلام کو پڑھتے وقت میں پاک روکو کہتا ہوں کوئے دوست آ مجھے کلام سخا ایمان کو ہم تین ایمان کی تین اقسام ہم کہہ سکتے ہیں there are three types of faith نمبر one بخشا گیا ایمان بخشا گیا ایمان given faith نمبر one میں نے بتایا بخشا گیا ایمان اور دوسرا ہے اگنے والا ایمان جب زمین پہ آپ بیج بولتے ہیں وہ اگتا ہے تو اگنے والا ایمان آپ سیڈ ڈالتے ہیں زمین میں تو وہ اگتا ہے نمبر تین روایتی ایمان traditional faith اب میں یہ بات کرنے کھولنے لگا ہوں اللہ میں نے کیا کہا بخشا گیا ایمان اس کو آپ لوغاس faith بھی کہہ سکتے ہیں لوغاس faith لوغاس کیا ہے لکھا ہوا کلام پدائش سے لے کے مکاشوہ تک یہ سارا لوغاس ہے اور دوسرا میں نے جو بتایا تھا اگنے والا ایمان اگنے والا ایمان کو ہم ریما faith کہہ سکتے ہیں اور اس کا حوالہ آپ سیکھ سکتے ہیں رومن ٹین سیمنٹین رومیوں دس باب اس کی سطرہ تھے ایمان سننے سے پیادہ ہوتا اور سننا خدا کے کلام سے تو ساری میں پہلے کے حوالے بتانا سکا تو پہلا بخشا گیا ایمان رومن ٹیویل تھری کہہ لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں ہر رے کو ہمارے ایمان کے مطابق ہماری قابلیت کے مطابق ایمان تقسیم کیا ہے اتدال سے ایمان دیا ہے بخشا گیا ایمان پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنٹیوں بارہ باب نامیت تو ان دو حوالہ جات میں بخشا گیا ایمان ہے جو خدا نے ہماری لیاقت کے مطابق ہمیں ایمان دیا ہے دوسرا ایمان میں نے کیا بتایا آپ کو کس قسم کا ایمان ہے جلدی بولیے میں اس لئے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں زور سے بولیں اگنے والا ایمان گروہ کرنے والا ایمان آپ جانتے ہیں مارک چپٹر لیمن یہ تین وانہ جیل میں اس کا ذکر ہے ٹونٹی تھری ورس میں کہ خدا مند خدا نے کہا کہ اگر تم پہاڑ سے کہو گے یہ بھی یہاں سے چلا جائے گا تو شگر دہران ہوئے اور رائی کے اگر رائی کے دانے جتنا ہے تمہارے ہی اندر ایمان ہو تم اس پہاڑ سے کہو گے تو یہ یہاں سے اٹھ جائے گا رائی کا دانہ یعنی ڈالا گیا ہوگا اور وہ بہت سا بڑا پھالدار درخت ہوا اس پہ بہت سارے پرندے آکے بیٹھے تو یہ کیا ہے بسیرہ کرنے کے لئے آئے یہ ہے اگنے والا ایمان یہ بڑا زبردست ہے اگنے والا ایمان جو ہے یہ بڑا زبردست ہے اس ایمان کو ہم ریمہ کہتے ہیں ریمہ فیت پہلا میں نے بتایا بخشا گیا فیت کیا لوگاس فیت ہے اگنے والا ایمان کیا میں نے بتایا یہ ریمہ فیت ہے what is difference between both of them دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں لوگاس میں ریمہ میں فرق دیکھنا پڑے گا بائبل کے لئے کلام مقدس کے لئے گریک میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ایک ہے لوگاس اور دوسرا کیا ہے ریمہ ہے لوگاس میں نے بتایا کہتا ہوا کلام پدائے سے لے کے مکاشفہ لکھا ہوا کلام ساری لکھا ہوا written word of god لوگاس میں نے کیا بتایا written word of god جو پدائے سے لے کے مکاشفہ دکھ اور دوسرا ریمہ کا مطلب کیا ہے کہتا ہوا کلام speaking word of god کہتا ہوا کلام اور اس کا حوالہ میں نے کہا دیا آپ کو بولیہ ابھی میں نے بتایا تھا roman 10-17 ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے یہ کہتا ہوا کلام میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں سنتے ہوئے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا کسے ہے کلام سے بھارتی فلمیں دیکھنے سے سننے سے نہیں اور کلبیں ڈانس پارٹیاں اور ترہ ترہ کے پروگرام دیکھنے سے ایمان نہیں بڑھتا خدا مند خدا چاہتا ہے کہ اس ایمان سے موزے ہوتے ہیں اس ایمان سے کیا ہوتے ہیں موزے ہوتے ہیں تو اب میں اس کو جہاں ایک حوالے سے آپ کے لئے جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں اس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا چاہتا ہوں لوگاس میں اور ریمہ میں فرق کیا ہے میں نے بتا دیا پہلے بتا دیا ایک حوالے سے اس کو میں ثابت کروں گا بھی میتھیو فورٹین میں خدا مند یہ سمسی جب جھیل پر چل کے آ رہے ہیں تو پیٹر سیڈ اس نے کہا کہ خدا مند تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پہ چل کے تیرے پاس آؤں تو خدا مند نے کہا کہ چل کے آ یہ کیا کہتا ہوا کلام خدا نے کہا اس کو اگر آپ لوگاس کو اوپر تہرنا شروع کرے تو آپ نہیں تہریں گے آپ یہ اسے سوچ لیں کہ پترز بھی تہر آتا تو میں بھی تہر ہوں تو پھر آپ ڈوبیں گے کیونکہ خدا نے آپ سے کہا نہیں ہے خدا نے آپ سے کلام نہیں کیا خدا نے آپ سے ریمہ میں بات نہیں کی اس لئے آپ ڈوبیں گے تو یہ فرق میں نے آپ کو بتایا بیعت ہسدہ کا ہاؤز لوگاس ہے اور جب اس کا پانی ہلتا تھا تو ریمہ بن جاتا تھا اور اس میں شفاہ ہوتی تھی تو اس کلام کو اگر آپ نہیں لکھ رہے یہ سیم براڈکاست کرتا ہے اور اس کے لئے بھی آپ اگر چاہیں تو اس ساتھ ڈال سکتے ہیں براڈکاست کرنے کے لئے ہمیں دس یا بیس ڈالر تک سپیس لینی پڑتی ہے اور اس کو براڈکاست کیا جاتا ہے مضمون کو بے شمار لوگ پچپر مامالک سے پوری ورڈ میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور خدا لوگوں کو بہت فرائیڈے کے میسج کے برکت ملتی ہے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور تیسرا ایمان کیا ہے میں نے بھی بتایا روایتی بے ہمارا باپ دادا کرسچن تھا تو ہم بھی کرسچن ہیں تو ایسے ایمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں انہیں کو ڈیٹیل سے بتاؤں آپ صرف میں نے نکتے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیے ہیں اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو میں نے بات آپ سے پہلے کی تھی کہ ایمان اور امید ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے چند حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں دوسرا کرنٹھیوں پانچ باب اس کی ساتھ میاد سیکنڈ کرنٹھی چپٹر فائی ورس سیمن ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کے آنکھوں دیکھے پر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان پر ایمان کیا ایمان پر کے وصیلہ سے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں ایمان کے وصیلہ سے پترس چلا ہم ایمان ایمان پر چلتے ہیں تو پھر آنکھوں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آنکھوں دیکھنے پر چلتے ہیں تو پھر ایمان کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں میں فرق ہے آپ کے یہاں پر بہت گرہ زخم ہے اگر آپ آنکھوں دیکھے دیکھ رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کینسر کی وجہ سے سکن خراب ہو گئی ہے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی آنکھوں دیکھے پہ نہیں دیکھ رہے آنکھوں دیکھے دیکھتی ہے تو جگرہ سڑھا زخم نظر آ رہا ہے لیکن ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہیلیلویہ پریز گو ارداد تعلیہ خدا کے جلال کے لئے سیکنڈ کرنٹین چپٹر فور ورس سیونٹین اینڈ ایٹین دوسرا کرنٹین چار باب سترہ اور ٹھار آیت ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں کیا ہیں چند روزہ ہیں اور اندیکھی چیزیں کیا ہیں عبدی ہیں ان یاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم دو دنیاوں میں فسے ہوئے ہیں ایک پرانا انسان جو ہے جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ پرانے انسان کو زہر کرتی ہیں پرانی انسانیت پہلے یہ ڈمان کرتی وہ دیکھنا لیکن عبدی دنیا جو ہے اندیکی دنیا جو ہے وہ امان رکھتی ہے وہ دیکھنے کی نہیں جو مارا پرانا انسان ہے پرانی انسانیت ہے وہ پہلے دیکھنا چاہتی ہے اگر ہم کلام مقدس میں زبور 27 تیری میاد کو پڑھ کر دیکھیں اگر مجھے حضرت دعوت کہتا اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں زندوں کی زمین سے کار ڈالا جاؤں گا تو مجھے غش آجاتا وہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا پہلے یقین کیا پھر وہ ایمان لائے تو ان ایات میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان لانا ہے اور پھر دیکھنا ہے لیکن پرانی انسانیت کیا چاہتی ہے پہلے وہ دیکھنا چاہتی ہے پھر ہم ایمان لاتے ہیں ہم دیکھ کر ایمان لاتے ہیں مبارک ہے وہ شک جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیبریو لیمنٹ 27 عبرانی و گیرہ باب ستائی سید موسیٰ کے بارے میں بیان ہے کہ وہ گویا ان دیکھے کو دے کر ثابت قدم رہا ان دیکھے خدا کو وہ اس میں ثابت قدم رہا یعنی اس نے دیکھا نہیں اس نے یقین مان لیا کہ جو کچھ خدا کہہ رہا وہ ہے ابراہام نے یقین مان لیا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ انہ حوالہ جات میں ہم یہ کہی کیا کہا کیا میں نے تو سے نہیں کہا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی اب ایمان اور امید ان دونوں میں کیا فرق ہے ایمان جو ہے یہ حال کی بات کرتا ہے پریزنٹ کی بات کرتا ہے اور امید یہ فیچر کی بات کرتی ہے یہ مستقبل کی بات کرتی ہے موزات ایمان سے ہوتے ہیں میز سے نہیں ہوتے اگر آپ کا یقین ہے کہ مجھے شفاہ مل جے گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ مجھے شفاہ مل گی دونوں میں فرق ہے تو ایمان کا مطلب کیا ہے اب کے ساتھ پریزنٹ کے ساتھ ایمان ان ایشیوز کو ڈیل کرتا ہے تو جو فرمائے میری سٹیٹمنٹ پر ایمان ان ایشیوز کو ڈیل کرتا ہے جن کا طول ناممکنات کے ساتھ ہے تو جب ہم خدا کی ذات پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ناممکنات میں سے نکل کر ممکنات میں شامل ہو جاتے ہیں جو چیزیں ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں جو چیزیں نہیں ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہیں رومن فور سیونٹین کا حوالہ میں دے رہا ہوں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم ایمان کے بارے میں سیخ رہے ہیں تو خدا مند یسو مسی جو حوالہ ہم نے پڑھاتا تو جو فرمائیں خدا مند یسو مسی مارتہ کو مریم کو حال میں لارہا ہے وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ وہ حال میں آئیں وہ مستقبل میں چلی جاتی ہیں ہاں ہمیں ایمان ہے کہ قیامت کے دن جی اٹھے گا خدا مند کہہ رہا کہ میں قیامت اور زنگی ہوں اگر تو مجھ پر ایمان لائے گی میں کل کا خدا نہیں ہوں میں آج کا خدا ہوں کل کے خدا سے موزز نہیں ہوتے ہم بائبل میں بتاتے ہیں کہ یسو نے جب موزز کیا اس نے چار دن کے مردے کو زندہ کر دیا اس نے سوکے وے ہاتھ کو زندہ کر دیا اس نے جنم کے لنگڑے کو ٹھیک کر دیا ارے بھائی آپ تو کل کی بات کر رہے ہیں تو کل کے خدا کے ہم پر ایمان نہیں لاتے ہم آج کے خدا پر ایمان لاتے ہیں آج کا خدا وہ سے کرتا ہے آج کا خدا آپ کے جیون میں فوقل فطرت کام کرتا ہے ہم کل کے خدا پر ایمان نہیں راتے ہم اکثر یہ گیت وہ اب کا خدا ہے روح کی صورت میں یسو اب آیا ہے میں اپنی کوئر کو یہ صحیح کروایا ہے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جب آئے گا ارے بھئی جب کی بات نہ کرو بائبل کا خدا جب کا خدا نہیں ہے بائبل کا خدا کیا اب کا خدا ہے اب اب کا خدا ہے موجود کا خدا ہے پریزن کا خدا ہے اور موجود ہیں پریزن جب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں تو موجود ہوتے ہیں ہم حال میں آ جائیں کل میں سے نکل آئیں اگر آپ کا ایمان کل کے خدا پر آپ کچھ بھی نہیں یہاں سے حاصل کر جائیں گے اگر آپ برکت پانا چاہتے شفا ہوں پھر وہ دبارہ مستقبل میں چلے گی ہاں کہے خدا مند خدا اس میں ثابت بو آتی ہوگی یعنی خدا مند بار بار ان کو حال میں لا رہا ہے لیکن وہ حال میں آنے کے بجائے مستقبل میں چلی جاتی خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایمان لیں اور جب دس پر ایمان لاتے ہیں ہم مستقبل سے نکل کے حال میں آ جاتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لئے موزے ہوتے ہیں آخری پوائنٹ میں شیئر کروں گا سچا ایمان حقیقی ایمان اس کی کیا ہوتی ہے پرخ ہوتی ہے سرف راضی سے پہلے خدا میں ٹیسٹ میں سے گزارتا ہے اور سچا ایمان جو ہے وہ کب پتا چلتا کہ کسی کا سچا ایمان ہے وہ دکھ اور مسیبتوں سے پتا چلتا ہے جب ہمارے اوپر ہیوی ٹریفک گزرتی ہے ہیوی ٹرائلز ٹیمپٹیشنز اور سمائشیں ہم پر آتی ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے خدا مند خدا چاہتا ہے میں نے کیا بتایا کہ سچے سچا ایمان کیا ہوتا زمایا جاتا ہے جیسے ابراہام کا ایمان زمایا گیا اور پورا اترا سترک مسیبتوں کو ایمان کو زمایا گیا انہوں نے کہا بھئی تو جو کچھ بھی کہا تیرے خدا کا ہم پوجہ نہیں کریں گے ہم جل سچا ایمان یہ ہے اس کی پرخ ہوتی ہے سونے کو آگ کی فکر نہیں ہوتی وہ ہستہ ہے سونے کو آگ کی فکر نہیں ہوتی اگر آپ پکے مسیح ہو کر آپ کا ایمان خدا کی ذات پر ہے تو آپ کے اوپر چاہے کتنی بھی ہیوی ٹرائل میں سے اور ٹریفک ازاری جائے آپ کا ایمان رہیں گے حالیلویہ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ